وا 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 نعرہ رسالت نعرہ بلکل لگ جانا چاہید ہے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ ہے تاریخ حضرت دا بڑا حسین جامع مدلل مفصل فسی تبلی مرسا تربیت دا خطاب جیڑے سن کے راضی ہوئے نو سبان اللہ اچھا آج ایک گال دا پتہ لگ گئے مائک میں ٹھیک ہو گیا شاہ صاحب دیکھ گئے تے اعلان احمد نارا تشریف گک ہو بھئی بارش تھوڑی دیر پہلے ایدو تشریف لے آئی ہے تاہی نکل گئی اتنی حضور دے غلامہ دی تعداد تُوزا ارادہ کر لیا بے ایسا سائن دا ذکر سننا ہے اے کامل نیت ناصر تُوزا ارادہ کر لیا بے ایسا حضور دا ذکر سننا ہے تُوزا ارادہ کر لیا تے بارش آئی ہوئی تُوزا ارادہ دی مالک ایڈی لاج رکھا جاتا ہے اے نکی جی محفل بڑیاں بڑیاں محفل ہمیں ہوندیاں ہنیرییاں تے می ہوندیں تے می کوئی نہیں کھلوندہ جتوں بندہ ارادہ مصمم کر لوے تے اس کامل محبوب دا وسیلہ چاہ دے وے پھر مالک بندے دی لاج رکھتا ہے یہ میں کچھ کچھ کام مہین پاکستان ہے جتے تُوزا ارادہ کرنے ہیں تے مالک تو اڈی لاج رکھ لے رہے ہیں مجدد پاک تا ذکر ہوئے ہیں تو ذکر دے نار نان دی فکر بھی آئی ہے کیوں نے بادشاہ دی پرواہ نہیں کیتی اللہ دے نمحبوب دی دین دی پرواہ کیتی میں ایک کو جملہ پیش کرتے ہیں حضرت نو دعوت سخن دے رہے ہیں بلکل تازہ ترین کلام ہونی میں لکھے آئے تھے ہونی میں حضرت نو سنےنا ہے چونکہ اچھا او ایک شیئر میں پڑھ دینا نکی چادر تان کے سینگیں مالک چو سیان کے سینگیں لٹن والے یا راج کے لٹے آگے چاگن والے چان کے سینگیں اے شیئر تو پہلے ایک اور شیئر چپڑنا میری یادری تانوں نہیں ہے میرے نبی دے ہینہ میرے نبی دے ہینہ میرے نبی دے ہینہ اے دو میں سوسار سبو بکرو امار میرے نبی دے ہینہ میرے نبی دے ہینہ میرے نبی دے ہینہ اے دو میں سوسار سبو بکرو امار بو بکروں امار سارکارن کول سبائے ہو اینے میرے مولا کرمکمائے ہو اینے گل جائے میں ہی مو لٹکائے ہو اینے تیری نہیں سوندہ میں تیری نہیں سوندہ میں اگر مکر میں نودہ سے اخزار میرے خاندہ کمر بو بکروں امار اے تازہ کلام آج دے دین کان تجیڑی ہستی آج تشریف لے آئی ہے اس ہستی کان دنیا تفیض عام ہے مولا حسین دا تن شابانو دنیا تفیض عام ہے مولا حسین دا اتنا بلند مقام ہے مولا حسین دا دنیا تفیض عام ہے مولا حسین دا اتنا بلند مقام ہے مولا حسین دا خاجہ مہین پاک دی چوکھٹ نو پہلے چوم خاجہ مہین پاک دی چوکھٹ نو پہلے چوم لکھنا جا تُو سلام ہے مولا حسین دا لکھنا جا تُو سلام ہے مولا حسین دا کٹی نبی نے دیتی میں دے ان کو نہیں پڑھتا نکیب سمتیانی چوئی گزر دیں اکثر کٹی نبی نے دیتی اپنے لعاب دیتی کٹی نبی نے دیتی اپنے لعاب دیتی اللہ نے رکھیا نام ہے مولا حسین دا کٹی نبی نے دیتی اپنے لعاب دیتی اللہ نے رکھیا نام ہے مولا حسین دا سادات وست شہرت سید زادہ دی موجود کیج پڑھنے اور میں ان فخر ہے کہ میں سائنیاں شہرت آتا کیتا ہے نہجل بلاغ لہجہ ورسہ جناب دا نہجل بلاغ لہجہ ورسہ جناب دا مشکل کشا کلام ہے مولا حسین دا نہجل بلاغ لہجہ ورسہ جناب دا مشکل کشا کلام ہے مولا حسین دا جنت سلام کر دیئے اس خوش نصیب نو جو بھی خضر غلام ہے مولا حسین دا فخر السادات عظیم اور پیاری شخصیت اہل چنیوٹ دے اندر انتہائی حرب دل عزیز شخصیت شاہ صاحب بشک ویجوہ شریف آپ کا تعلق ہے لیکن ورسہ دے چنیوٹ آلے ہاں دے دلائیں چنیوٹ اور ایک گھار بڑا پکا ہے شاہ صاحب دا میں اعلان ایک کیتا تھا ساتھ اعلان میں ان کرنے پہنے میں یار تفیرے ہیں پھر سارے کیتے جاسے اہل نکلا گئی ہے اب بینر بھی لگ گئے ہوئے ہیں ہوگی ہوگی حضرت قبلہ صاحب سادہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب چشتی نظامی سابری دامت مرکات مولالیہ اپنے ملفوزات تو نوازن گے استقبال کرو نارا تکمیر ہارا ہے ریس آلت ہارا ہے تحقیق ہارا ہے حیدر نحمدہو ونسلیم ونسلیم رسول کریم وعلا آلہی وآسحاب اجمعی اما آبادو فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المومنین فالملائکت بعد ذالک زہید صدق اللہ مولانا العزیب وصدق رسول النبی کریم الامین ونحن علا ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حمدِ بِحَد مَرْ خُدَائِ پَاکْرَا آنکھِ ایمان داد مشتِ خاکرہ ہزار بار بشو ایم دہنج مشکو گلاب حنوز نامِ دو گفتن کمال بے عدبیست بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوست دارم چار یار تابعو لادِ علی مذہبِ حنفی آدارہ ملتِ حضرت خلیق خاکبہِ غوثِ عظم زہرِ سایہ حرولی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ آدم شانہ امہ نبالہ و آتمہ پرحانہ وحدہولا شریک الہودی حمد اور صنات ابات حضورِ اکرم نورِ مجسم شاہِ مدینہ سرورِ قلب و سینہ احمدِ مجتبا جنابِ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ و آلِحِ تَحِیَتُ وَسْسَنَا کریم آقا دی بارگاہِ جہدیہِ درود و سلام پش کرنے تو بعد دعا ہے کہ اللہ کریم آپ سب احباب دا بیٹھنا اور سماد کرنا قبول فرمائے اور جتنے عزیز بھائی اس مفلِ پاک بھی انتظامیاں دے اندر شریک نے اور منتظم نے معاونین نے حاضرین و سامعین اللہ کریم سب نو جزائے خیر عطا فرمائے اسٹیج دے تشریف فرمائے علماء کرام سعداتِ عزام خطیب نقیب جتنے بھی میرے دوست بھائی موجود نے اللہ کریم اُنہ دے علمی اور روحانی ذوق دے اندر اور برکت فرمائے اور بزرگان دی موجودگی دا جو مفل دے اندر روحانی رنگ ہوندہ ہے اللہ کریم سانو اس تو مستفید فرمائے عزیز آنے مہتر جتنے بھی میں نوں احباب ندر آرہے ہو میں آپ سب احباب دے ذوق تو اور ضرورت تو واقف کیونکہ میں یہ علاقے دے اندر کافی مرتبہ میری حاضری ہوندی ہے تو میرے ذہن وچ سی کہ میں ایس چیز نوں سے بیان کر آگا راستے میں چھئے ایک دوست میں نے ملیا ہے انہیں کہا جی توسی غازی ابباس تھا موضوع بیان کرنے اس تو اگے ایک اور دوست ملیا ہے انہیں کہا کہ جی توسی حضرت علی تھے پڑ دینا اس تو وقت بعد پھر ایک دوست نے وکم فرمایا ہے کہ اس توسی ختم نبوت تھے بیان کرنے ایک دوست میں نے ملیا ہے انہیں ایک ہے باغ فدک تھے بیان کرنے کوئی سمجھ لگی ہے کہ انہیں میرے گول سنگی آ چکی کہ دا علاج یہ اندہ ہے کہ جدو تسی اشتیار چھپا ہوتے جڑے بندہ خطیب ہوئے اندھے تھلے لکھ دیا کرو کہ اس احس موضوع تے بیان کرنا عالم دین ہوتے پرابلم نہیں اندھی لیکن پسی تے ایک فیصلہ کر لوگے باس یہ سننا چاہنے یا اس چیزی ضرورت ہے پھر اندھے ہوتے مفصل اور اندھے تے ہی بیان ہوئے تاکہ سننا لیا ابھی ذہن ہوئے کہ ایسا یہ چیز جڑی ہے وہ آج سنانگے میں کوشش کرانگا ساریاں چیزیں وہ تھوڑا تھوڑا بیان کر دیا تاکہ جو ابحام ہے وہ ازہان دے اندر ہے اگر کسی دیتے ہو دور ہو جائے لیکن یہ تمام جو موضوعات نے اینا تبیت تفصیل گفتگو ممکنات اچھی شامل ہی نہیں اس وقت ممکن نہیں اے جڑا بیلی ایک تبیٹا تھی جس نے اے حق ہے میں اس نے سوال تو حیران ہویا کیونکہ اس بندے دی وضع قطعہ ایسی نہیں کہ مجدد الفثانی دے بارے سوال کرنا لیکن خوشی میں نسٹ ہوئی ہے کہ عوامِ آلِ سنت دے اندر ہے اس سے لوگ ہیں کام از کم جڑے مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ انہوں ہی جان دیتے ہیں عزیزہ نے من اے بندہ حضرتِ مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ اے حضرتِ امام آمدتہ خان فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ علامہ فضلِ خیر آبادی رحمت اللہ علیہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ اے جنہیں ساڑھے اقابرین نے اے فکری طورتِ اہلِ سنت دے روحانی قائد نے جنہیں اہلِ سنت دی فکر نو درست راستے تے متعین کر دیتا ہے آپ دی تحقیقات تعبیرات اور تشریحات اے ہی اہلِ سنت وجمات واسطے راستے دے تائین واسطے مشعلِ راہنے حضرتِ مجددالفثانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تو میں اپنے آپ دی ایک مکتوب دی ایک جملے تو میں اپنی گفتگود آغاز کرنا حضرتِ مجددالفثانی رحمت اللہ تعالی علیہ جس دور دے اندر موجود تھا نحیاتِ ظاہری دے اندر اے اکبر دہ دور سی اکبر اکبر دی شاتی جس عورت نہ لوئی سی اوہ دا نام سی جو دھبائی جو دھبائی ہندو سی کیونکہ کافرہ سی تو بادشاہ وانو حکومت پیاری ہوندی ہے دین ایڈا پیارا نہیں ہوندہ سو اس نے کیونکہ کثیر تعداد ہندوستان دے اندر ہندو عبادی سی سو اکبر نے اپنی ہندو کمیونٹی نو رازی کرنا آستے انہا لے شادی کرنا جیڑی بیوی اس لے اندیوستان جو دا سی تے اے نفسیاتی پروبلم ہے کہ جدو بندہ دوجی باری ویا کر دے تے اجڑی دیو جی باری بیوییاں لے دینے انہا دے کچھ زیادہ آکھے لگ دینے سمجھا رہی ہے جنا چکہ اکبر دیویے پہلی شادی نہیں سی جو دبائی نے اس نشیشے چھتا رہا اور اس بادشاہ نے اپنے گھر دے اندر مندر بنوا دیتا اسے بیوین خوش کرنا جیویں بندے بیاء کر لیں دینے تے پھر وہ جنڈا لے آگے لا دینے وہ نا دو پچھی ہے وہ یار کیوں تے سننیس ہیں تو اندھا جی میں کوئی نہیں لایا تو اندھی مرید نہیں ہے میں لال یا دھکو دو دے ہیں تو کوئی نہیں دیسی اندھی سننیس ہیں بھئی سمجھا ہی کل دی کہ کوئی نہیں وہ پرابلم ہی تو شروع ہوندی یہ کہ نیچر انسان نفسیاتی طورت ہے جدو کسی دے آکھے لگن لگ بھوندے تو جیدے لال ہیں تے وہ سیانے آن دے ہیں ماما بھی ماما ہوندی ہیں پرے بھئی کچھ کیا ماما ہوندی ہیں او جدو اس نے مندر بنوالے آنے رامدہ گھر ویچ ہے تے او اپنے خدا نو پگوڑے جھپا کے او دے بوتنوں تو جھوٹے دیں دی بادشاہ بھی جانا تے اسو دی خوشنودی آستے دوری پھاد لینی بچل دو میں بھی دے چھڑنا جدو اس نے بھائیے نو تھڑا مربانی کرو باس چکرو بندیا نو ذرا سمجھا انہوں دے ہو بانڈی بھی چلو ٹھیک ہے ہو گئی یادری اللہ کرو قبول فرمائے توجہ جناب پروپلم دا آغاز کتو ہے او دے کان بھردیسی گھارج پہ یہ اینج ہونا چاہیے دے میری کمیونٹی ہے میری کمیونٹی ہے پروپلم ہو رہے ہیں اندو اجے بھی اکمر نو اکمر آزم بندن مگلہ ہی چھو اور ہی کسے نہیں بندن کیوں 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 نے رہتا ہے بادشاہ نے اس وقت دے مولوی خرید دے کچھ مولوی بکاؤ مال ہون دے مولوی خرید دے اس نے اس مولوی دا اسٹری دے اندر نام ہے فیضی برادران دے نام کو دو بھائیسان اور بڑے اس وقت دے امام المناتقہ اور بڑے وہ فلسفر اور بڑے عالم انہیں جاندے ساتھ تو مولوی فیضی نے اس نے خریدیا اے اس نے توہر علمی داندالہ تو یہ تو لگا سکتے ہو کہ فیضی وہ عالم عربی زبان دا کہ جس نے قرآن مجید دی غیر منقود تفسیر لکھی یعنی اس نے ایسی لفظا نہ تفسیر لکھی جیدہ نکتہ نہیں سی ہوتا تو اسے اندازہ کرو کتنا اس دا تباہ ہو رہی علمی ہے اس بندے نے بادشاہ نے انہوں خرید کہ دیوٹی کی لائی کہ ایک ایسا دین تیار کرو جیدہ ہندو مسلم کمیونٹی نو دعا گھرانو وارا کھا جائے او دا نام رکھیا دینی الہی اکبر نے اس دین اپنا جیدہ بنایا سی جیدہ بندیاں نہ بنایا دین ہوئے وہ دھڑے دین نہیں چلتا ہے بندیاں نہ بنایا دین زیادہ دیر نہیں چل سکتا دینی الہی نام رکھا اور ملک دے اندر اس نو رائج کر دیتا ہے ظاہر بادشاہ ماں دا جیدہ اکیدہ بیٹھے ہوئے بادشاہ نے کیا کہ اے دین پھیلاو جیدہ دین دے نام تے بے دین نہیں ہوئے ان بادشاہ دے پھیلاو جیدہ رب دا دین ہوئے او محمد مصطفیٰ یا ہم بیاد وسیل نار پھیلایا جا جا ایک میں ایک باری پھر ربیٹ کرنا تو بڑ میں دونو درہ او جملہ سنے جیدہ دین ہندہ اللہ دی طرف اند دین اند اللہ الاسلام اس دی طرف جو اشاعت انبیاء دے زمین او غریبہ تو شروع ہوئے جیدہ دین حکومتی ہندہ او دی پشت بنائی بادشاہ کر دے اس تناظر اچھ ذرا سعودی عرب دا جیدہ کراؤن پرنس اس دے اس بیان ہوئے کھو اسی فنڈنگ کر کے مد رب دے کہن تھے وہابیت پھیلائی بھئی توجہ نہیں کی تھی سمجھ نہیں سمجھو نا کہ اے باد شام دا پھیلائی مذہب تو جو ہے جنا اس واسطے چلے گا نہیں چلے گا جیدہ مدینے شریف آنے اپنے صحابہ نتا کی تاس باد شام آد پھیلائی نہیں چلے گا توجہ کر دے میں کوئی نہ عزیز ان من سانو بندے اگر اے مینے دن دے دے آئے کہ دین ات شروع ہو تو سی ات ات تک یا کرو جو کچھ بکھنا ہو بے انا جنا سینما بھی بنا لیا تو کسینو بھی بنا حالے جو خانے دے افتتا بھی کر دیتے تے ایک نیٹ دے مولوی بیٹھا ہوندے او اندہ بھی جڑا پاکستان دے سارے پیر مولوی مینے اے حرم مکہ دے مسلے دے نماز پڑھان آلے امام دے جتیاں دی خاک دے ذرے دے برابر بھی اے اہودے لفظ توصیف دے تو جو ہے اے مولدہ اخبار تے نیٹ تے میڈیا تے سارے بچیاں میں کیا امام کعبہ تراوی پڑھان آرہ حرم کعبہ دے اندر شیخ آدل کلبانی اس جو خانے دا افتتا کرنگی سنیا دا غریب یا مولوی وی دا بکھا مار جاندہ پرینج نہ کر دا توجہ کی تی میرے حضرت امام محمد رضا خان فادل بریل وی نون نواب آف نانبارہ نے صرف ایک گل کی تیسی کہ ایک تیری کلم چو ربائی میری شانج نکلے ایک جملہ نکال میری شانج تیری مسجد دا خرچہ تیرے گھر دا خرچہ تیری خان کا دا خرچہ اے احمد رضا میرے دن میں آیا صرف تیری کلم ہے جو بڑی روانی ہے میں میں یہ داد ہوئے کہ میرے شانج کسی دا احمد رضا لکھ ہے جو احمد رضا نے لکھا وہ اس لی دا حصہ ہے میرے اعلی حضرت دیم البرکت مجدد دین و ملت فرما دل کرو مد آئے آل دول رضا پڑے اسی پلا میں میری پلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دیل پارا آئے نہیں توجہ ہے سنگیوں سننی بکر ناڑے نہیں ہوں بے عمل ہو سکتے بد اکھیتہ نہ ہوں گے توجہ فرما میرے بچوں اس نے دین الہی اس نے امپلیمنٹیشن شروع کروا دیتی کہ انہوں تسی اندوستان پورے دن در راج کر دی باد شاد دل کری تس بکر لوا کوئی نہیں سمجھ جائی کر دل کرے تس بکر 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 بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے اصلا ہو بھی بیک آئی نا پنجا سال آئے چھ کہ وزیرا دے سپیکر لاؤ بڑو وزیر لاؤ کوئی سمجھ آئیے کھوئی نہ کر آس آؤ دو میٹ سمجھ نا پہلا وزیرا سپیکر لاؤ لاؤ دے جی پھر اور عزیزہ مذہب پھیلایا گیا جی میں ہون ایک مجاید کھڑا ہویا ہے امین پہ ایک بندہ آن دا سنی اس کے پیچھے چل رہے ہیں جس کے پیر نہیں ہے توجہ ہے ادران کی بہنی مولوی عددہ نہیں میں کہ ادران تجلو کوئی نہیں سمجھ جائے جی تو انہوں کی پتہ کم لے آؤ اگر تو انہوں اللہ دے فضل نار اس مجاہد اسلام دے بار بار ہو گیا تے سوچ کے رکھ آجیے پیچھے پتہ نہیں اللہ نے کتنے کتنے مجاہدین پیدا کی تی ہوئی نہیں مجدد بن ثانی دے اصل بار سال سنت کیسے سڑیے حضرات محترم محترم اللہ نے سوفی دی سارے سوفی لاسانی برگیت نہیں لاسانی کہنے کوئی پروبلم نہیں کچھ بندے نیک ہونے جی لاسانی ہونے کچھ شیطان ہونے جی لاسانی ہونے لاسانی پروبلم عزیزہ حضرت مجدد جہاں لگیر بھئی کے نہیں مندے نہ سوٹ نڑ مندے یا قرآن نڑ بند یا حدیث نڑ بند یہ پھر اپنے منند سٹائل ہوندے پسند اپنی مقام اپنا کیے جاؤ میں خارو کام اپنا اپنا حضرت مجدد ثانی رحمت اللہ فرما دیں آپ فرما دیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی کررم اللہ ودہ کریم اپنے وجود انصری کے ظہور سے قبل بھی اس مقام پر فائز تھے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسی تا پہلی امتوں میں بھی جتنے ولی ہوئے ان کو مقام مولا علی سرکار کے وسیلے سے نصیب ہوا ہے مکتوبہ شریف جزد مجدد ثانی رحمت اللہ حضرت محترم ات جا کہ مائید لال من یہ حد ہے لیکن میں اس نتیجے دیں پہنچ آنکھ اہل سنت جو مندن مولا علی سرکار نو منند دا حق تین جیے لیکن کوئی سننی نما بند ایسے نے حضرت علی دی محبت جو غلوف تشکار جناد اقائد و ندریات صحابہ دے بارے حضرت امیر محبیہ دے بارے اور حضرت عبو بکر صدیق حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی دے بارے صحت مند نہیں گتوجہ ہو جنا سو اقیدہ حق مذہب محذب سنن باجم آئے ہے کہ حضرت تمام صحابہ دے اونج ہی ایمان رکھ جائے جو میں امام محمد رزا دست جو مجدد الفسان دست عزیز عانیمان ذرا غور فرمای تو ویسے بڑا طویل آپ مکتوب ہے لیکن ایک جملہ صرف بڑے آپ فرماتے میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی اپنے وجود انسری کے ظہور سے قبل بھی اس مقام پر فائز تھے کہ پہلی عمد میں جو ولی ہوئے وہ حضرت علی سرکار کی روحانی فہز سے ولی ہوئے میں جو جملہ بول رہا ہوں بڑی دیمہ داری سے بول رہا ہوں بے فکر ہو کر سماس کریں عزیز عانیمان حضرت علی کررہ اللہ وجہ القریم آپ صرف مجدد سامی رحمت اللہ علی دی وجہ تو ہی نہیں منیا وہ او نا کہہ منیا سرکار دا فرمان پڑھ دی ہے کیونکہ کثیر ترک نالے روایت کتب دی اندر آئی ہے کہ میرے نبی سرکار نے حضرت علی سرکار دا ہاتھ پکڑ کے فرمایا جس دا میں مولا اصطا ایک علی تسا کے سنی یہ میں بھی دن سڑھ آئی لیکن جن مزیدار گالے جن اکثر بندے بیان نہیں کر سکتے اور میں اہل سنت کتب چونی کر رہے مجموع الفضائل کے اندر منع شہر شوک نے اس روایت نکل کی تا کیا روایت ہے کہ جس وقت حضور نے اعلان فرما کہ جس دا میں مولا اس تعلیم مولا تو صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ مجموع دی جماعت جو سب دو پہلے حضرت علی دا ہاتھ پکڑ کے جس نے مولا ہون دا منن دا ایلان کی تیہو دا نا عمر بن خداب رضی اللہ تعالی نا مولا دا مان دوست پیر بیر علی شاہ رہا دی پیر سید میر علی شاہ صاحب فرماؤ دے مولا دا دوست ہر مند مومن علی نا دوست مند مولا علی سرکار دوست نہیں مند بی مان تے مومن نہیں ہو سکتا عزیز آنے من چھتی چھتی تقریر کر لی ایسا وڑی ہو گئی ہے میں تیڑی کر دی اللہ دے فضل نار سنو بھائیو میرے نبی سرکار فرما دے جس دا مولا استالی مولا حضرت عمر نے پھڑ کے سب دو پہلے امت محمد حضرت علی مولا کرنہ نے سن لے کہ منو نبی نے ہے علی مولا من قیام تا عمر بن خطاب سنت مبارک ہے انہوں بندیان پتا نہیں لڑائی کتھ نظر ہوں دی جس سمجھ جائیں کوئی انہوں انہوں نے بڑی لڑائی ہوئی ہے میں کہ حضرت لڑائی پران کرو توجہ ہے جناب انہوں نے تاریخ دست دی میں کہ تس فیس باک تو پڑھ ہے اصا قرآن تو پڑھ ہے انہوں سمعت فرماؤ میرے اللہ فرماؤ وز کرو نعمت اللہ علیکم اذ قلتم آداء فعلف بین قلوب فاسبعتم بین اعمت ہی اخوان اللہ اکبر اللہ فرمات دینے پیار علیکم سنو محمد الرسول اللہ والذین ما هو شد ولى الگفار رحم بین اہم اور دیو تے میں حجت تمام کر دینا میرے نبی سرکار نے فرما سال تو رب ان اختلاف اصحاب فاو حا علی یا محمد انا اصحاب کا اندی بی مندل تے نجو میرے آقا سرکار فرما دے میں اپنے رب تو سوال کی تے اپنے صحابہ دے اختلاف دے بارے میرے رب نے میرے تو فرمائی اے محمد پیارے تیرے صحابہ اختلاف دے باوجود رب دی نظر چہنجنے جو ہی دیت ستارے نے مشکات المصابی دے ردیس موجود دے سنگی دا مردی ہوئے نبی دا فرمان کٹ کے پڑے اور پڑن تب میرے آقا سرکار فرمان ایمان والو لا تُس بو اصحابی فائنہ خیار رکم ادار آئیتم اللذین ایس سب اصحابی فقول لانت اللہ یل شر رکم میرے نبی فرمان دنیا والا امتی یاد رکھ محمد اربی دے صحابہ دن لے چھ رکھ جی مومن دن صحابہ تے حبی علی ایک ادی کٹھے نہ اوڑ قلب مومن ہوئے گا تے حبی صحابہ بھی حبی علی بھی موجود ہوئے عزید آنے دی وکار سنو ایک جملہ دے دیا پھر تقریر اکانٹور سن قرآن مجید اچھ واقعہ موجود ہے ویسے تفسیر حسن اسکری دے اندر بھی موجود ہے حضرت امام حسن اسکری طرف تفسیر حسن اسکری تفسیر کمی دے اندر موجود ہے تفسیر کمی جی سنگی پڑھنی ہو پڑھ لے تفسیر کمی دے اندر موجود ہوئے گا جنہ میں جی تین کر سان لے بھد اللہ سن در بلی یو حضرت آسف بن برخیاب اے حضرت سلیمان دے وزیر میں تو حضرت سلیمان علیہ صلی اللہ سلام فرما دے میں نو تخت بلکیس چاہید ایک کون لیا ہوئے گا ایک جن بولیا تو سکھری مہلے ہونا آپ نے فرما کہ نی ٹائم اچھ لیا ہونا بس اتھ گل چنیوٹیاں دی سمجھ چاہ جانی چاہی دی چنیوٹیاں ہو ضروری نہیں بہت ورنیچر چنگ ہے تو مہلوی بھی چنگ نہیں توجہ نہیں کی تھی گل دی فرنیچر تو اڈا چنگ ہے پر مولوی تو اڈے جڑ اگر لکھا رہے نہیں انہاں گھنڈ لگیا ہے یہ گھنڈ نہ لگا ہندہ تے تافظ ختم نبو کو دے نام تے نیرہ چندہ نہ کھاندے چوک بند کیتا ہندہ سمجھ جائی یہ حضرت سلیمان نے فرمایا کون لیائے گا تے جنہ نہ آن دے کون لیائے گا تو انہاں دے نوکر آئے آپ نہیں لیا سکتے توجہ ہوگی جنہ یہ دا مطلب غیر کو مدد مانگتے لئی دی وہ کون لیائے گا جنہ کھا جنہ بند آج کل جنہ تو بڑا ڈر دے اب تو چھم کیا جنہ آت وڈیان جنہ تو نہ اندین نہ نکل اندین 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 فیز خری ہو جان خیر اس اگر میں لیائے ہونا فرمایا کنی دے اس اگر قبل انت مقام اگر میں فل دور ریمبر خاص تو میں جا کے اس پہل لیائے ہونا آپ فرما دیں سان پہلے شروع ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام دے فدیر اللہ دے قرآن کہند حضرت آسف ان پر خیا کھڑی ہوئے یا فرما دے وقال اللذی ہندہ ہو علم من الكتاب انعات کبھی قبل یرد قیل تر حضرت یا سب ان بر خیا کھڑے ہوئے حرد قدر سون یا میں لی آنا فرما یا سون یا دیر کوئی نہیں میں پلک چپکن تو پہلے لے آکے قد میچ رکھ دے آگا جملہ کمپلیٹ سن لو اگر حضرت یا سب ان بر خیا یہ دی دور تخت پلک توجہ کوئی نہیں گیتی کہلتے جیت تصد کھول لے میں کہنے یا کمڑیا ہوئے علی تو کھو کون سکتے ایت سانوہ پدرمی صدید یا من یا بارا کھاندہ جیڑا بندہ نام پسند ہوئے پیچھے نماز پڑی تجید پیچھے کھلو کھلو نماز پڑ دا توجہ ہے کوئی نا عزید ان من جی نے پیچھے میرے مرشد علی نماز پڑی یا صدیق سنیا دا امام کیونکہ صدیق علی دا امام کیونکہ عمر علی دا امام علی دا پھر آئے علی دا یار علی دا بیل لی اس تو سنیا نے پیار رکھ جا ہے عزیز ان من یاد رکھو گلنا ہو چکی ہوں دی یعنی جڑیاں رسا کے بان لڑان علی گلنا نہیں نہ کری دی پیار میں سمجھ نہیں ہو دی جدا فرمان ہے کہ میں علی اکیلا سارے عرب سے لڑ سکتا ہوں یہ فرمان ہے مولا علی کا میں کیا چپ کرو اے انہ گلنا کھریا کرو تو انہ سجد کیوں میں کیا جن نہ کرو کجوران دی باگ دی رکھ نہیں ہوئی سارے عرب نڑکی میں لڑ سکتے آئے کوئی نہیں سمجھ جائی تو انہ کجوران دی باگ دی رکھ نہیں ہوئی سارے عرب نہ لڑ دی نے آگے گل کی میری پہ کر دی ہو میں کی بدل جاؤ اس گل تو آئے مولا علی سرکار کھوڑ کھوڑ آڑا تے ماں پتر جمعہ ہی کوئی نہیں ہوتا تے ضرور لے لینا سی سمجھ جائی یہ دی تے میری گفتگو نیٹ تے ویسے موجود لیکن تفصیل نار میں ضرور کرا لیکن ایک جملہ ضرور دی جس لئے دعا کر آجی نہیں سان تے کوئی نہیں لگے رہانگے آتو سی بھی اپنا خیال رکھ جس لئے بس کرنی ہو دس سی آر عزیز آن من امہ انہ سی گئے تے پیران چھاڑی کے ٹور گئے تے پیری چھوٹی دے چھتڑن تھے بہتر بھائی موڑا کھڑا نے کربلا چھاڑ گیا چھنی یوٹی چھنی یوٹی نہیں چھنی دعا کرو الحمدلللہ رب بھائی میہ میت گھنٹا بھی کردھا رہا ساں لاؤ بھائی میہ ٹھیک بھائی 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 جاؤ مڑ میں ہی کرنا تو سیت نہ کرو نہ توڑا وہ لفظ میں ہی بولنا کوئی سمجھ بھی جانے بدنا تک وہ فیدہ ہو جائے عزیزو سنو اے بخاری مشکات تمام کتب دندر حدیث موجود ہے میرے نبی سرکار دی بار گائچ مال زنیمہ تجھ کافی سارا مال غلام جمع ہوئے تو جیس وقت مولا علی سرکار نے پتا چلا تو آپ نے حضرت بی بی فاطمہ پاک نے فرمایا کہ تسی گھر تا کم کاج کرتے رہن دیو حضور کو جا کے ایک غلام ہی مانگ لاؤ حضرت سیدہ فاطمہ تو ظہرہ آپ ٹرو گئی نال گھر سے اپنے والد گرامی دے گھر چلیا گئی حضور کے غلام تقسیم پر کر دیا آپ تھوڑی دیر رکھیا واپس کھا گئی حضور رمض سیناس سن اپنی بیٹی دے مزاج انہوں سمجھ دیا غلام تقسیم فرما کہ حضور پی چگار آئے تو حضرت علی سین کو منگن آستا پھر تو گل کوئی نہیں کی تھی بی بی پاک چوپ حضور پھر پوچھ بی بی پاک چوپ حضور پوچھ آتے حضرت علی جان دے سان با انہوں حضور چوتھی باری کو نہیں پوچھ نا آپ بول پہ حضرت علی عرض قدر یار سن فاطمہ گئی سن گھلام منگن واسطہ حضور فرمان دے پھر منگیا کیوں نہیں جملہ بڑا قابل گا ہو رہے تمجھو ہے جناب ہے جملہ بڑا قابل گا ہو رہے کہ پھر منگیا کیوں نہیں گھلام منگن گئی یعنے منگیا کیوں نہیں ہر بیٹی بڑی شرم آلی نہیں ہو تھی اپنے باپ کو منگن لگیا شرم نہیں کر دی بچ پن تجھو عادت پہ ہوتی ہے باپ کو منگ دی میری دی تو آٹی تھی کوئی بیٹی باپ تو منگ دیا شرم نہیں ہوتی فطرہ تک دیا شادی ہو بھی جائے تھی پیار نار منگ لی باپ شی ہوتے باپ دے چھڑ دے باپ اللہ فاطمہ نو تو آٹے کو منگ دیا شرم آئیے اے کال سمجھ جائے پیار یا سیدہ زہرہ نو دے آپ پنے باپ دے گھر کھلو گے آپ پنے باپ تو منگ دیا شرم آئیے دربار اچھ کھلو گے گھجور آئے 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 بندیات سمجھیا نہیں سیدہ زہرہ پاک دے مقام او جی تُس یاد دی ساری کائنات زہرہ دے در دے کھڑی چکر دے جبریل زہرہ دے در دے جبریل زہرہ دے در مکہیل زہرہ دے در حسن زہرہ دے در حسین زہرہ دے در دے مردہ غلوب کر آئند نبی زہرہ دے در دے ساری کائنات زہرہ دے در دھوکے زہرہ در بار گل چھڑی سمجھ نہیں آئی گل جی کھڑو کائنات منگتیا کھڑو کی منگنا ہوں دے آپ خجورہ منگ دے پھر دے نو نگڑو ساں کی منگ دے اب بل یا منگ نا لے نہیں یہ وہ عطا کرنا لے الحمدللہ رب العالمین نے دی عطا دے اللہ تا قرآن کا آئے چل میں پیار علی گل کرنا لس آج آئے تریس بار قرآن میں او نہ دے عطا دیا آئیت میں پڑھ نہ پڑھ نہ دے منگ دی ایک تو سیچا بکھاؤ تو میں ساری یا تو سیدہ زہرہ دے علی باق دے نبی باق دے عطا دیا آئیت قرآن چھو جیڑیا میں کڑ سکیا میں کام بندہ پڑھ نہ تے میں سنیا ساریا چیلنج کرنا تریا سی بارے چھو ایک جملہ کڑ دے ایک آئیت جی دے ایک ذکر ہو وہ منگ دے بھی دے تجیلنانو قرآن چھو وقیدہ نہیں لپڑا اسی اون چھوڑی پھلا کے مگی تو بندے آندھے سن دین دا پی سنیا کہتے آزم بھی اور نہیں دیتا گوڑا صاحب ہو رہا اور جی نا گوڑا انہیں ملک پی دین دے وہ باگ بگن کیوں گیا ہے سمجھ نہیں ہو دی میرے بچیان گل تسی سنیا ہو نا گل وہ جی رائن کر تقریر کر دا گوڑا آتے بڑا ڈیزائن بنا دا گوڑا ملک دین دا وہ باغ لین کو ٹرین کیسے لوگ نے اور کیسا مقام دے اندر اور گفت دے اندر تضاد ہے کیا آکھ ایڈے دے اندر بہت ہے اس سے تو پرابلم ہو دا ہے جو قائد کنٹینر ہے جو بہ جان اگلے نس جان دے سمجھ نہیں بندیا نہ ہو رجل نہ ہو بے آج اگل بیٹھا ہو بے بیلی آج اگل سمجھ نا غزبہ خندت ایک سابی آئے تو اس پیٹ تو کپڑا اٹھا ہے جی میں پتھر بنے ہوں تو سائیہ فرما یدو بے سائیہ دو جدو قائد دو مان لے نا مر مر دو جی ہوں موڑا بندے نہیں کھلو دے بندے کھلو دے کٹے تیر کلے دے سیرت تگڑا ہوں کٹا ہوں کھلہ مضبوط ہوں کائد کلے ہوں کلے کلے مولانی سرکار نا نا جل بلا گا جو فرما قائد کلے ہوں آدھل حضرت مر نا فرما عزیز آنے مان اہل سنت عقید مولا علی کمزور نہیں اب ماسٹر ساؤنڈ آلیا ساؤنڈ کھول ایک بار تقریر کر بندے جم گہنے توجہ حضرت عزیز آلی وکار سنت عقید جو علی غدو خند غدو عذاب ہو رہے آمار ابن ابت خند کرا عز کر کیا گیا حلب مبادر ہے کجیڑا میرے نہ لڑے اس واقعے دے ایک جملہ بیان کرنا میں اس وڑے چیک کرنا بندے کس لیول سن دے خطابت سمجھن دی نہ ہون دے خطابت کو اور شئے ہو دی سمجھ نہ ہون عزیز آنے دی بکار میرے مرش موجود صاحب اکرام موجود نہیں ہمار اپنی عبدی بود نے خند قراز کی تین کے حلب مبادر میرے نہ لڑے میرے پیر علی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ میں اجازت دیو میں سبی ایمان نہ لڑا جنہ نو سمجھ جاوے ہون اوڑی نا آکھ ہے جی سبان اللہ ہون ہڑی نہیں آخر یا رسول اللہ میں اجازت دیو میں دینا لڑا حضور فرما دنی علی بیہ جاؤ ہمار اپنی عبدی ہوتے 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 بڑا بہت ہزار بند دینا لڑنے مولا علی بیہ گئے مولا علی پھر کھڑے وے یا رسول اللہ میں اجازت دیو میں لڑا حضور فرما دنی علی بیہ جاؤ دو جی بیہ تیجی بار پھر انہیں کیا گھجڑا میرے نہ لڑے بڑی توجہ ہو پورا علی دا محب بیٹھ ہے میں بیخ لڑے کہ وہ کچھ ہو کہ میرا جملہ سنڈ دا بیا اور کنے میں آ رہے چھ زمین چھڑتا ہے یا بیٹھ ہے یا کس انداد نہ لڑے عدید آنے دی وقار اللہ اکبر کمیرہ انہیں تیجی باری پھر آ کیا اے گجڑا میرے نہ لڑے جی دو انہیں اعلان کی تا مولا علی تیجی باری پھر کھڑے ہوئے یا رسول اللہ منہ اجازت دیو میں دینا لڑاؤ حضور فرما دنے علی امر اپنے عبد مولا علی تیجی باری بیٹھے نہیں ارکد نے سونے کی ہو یا چی امر اپنے عبد میری ماں بھی میرا نا حیدر رکھے آوے آوے حیدر 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 توجہ حیدر حیدر عدید 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 حیدر سمت نی امی حیدر میری ماں میرا نا حیدر رکھے آیا پیر نصیر و دیل نصیر چراغ گھول لڑا بولے دے عدید منظر فیدائے دار میں سارا علی کہیں منظر فیدائے دار سارا علی کہیں جس سمد دیکھتا ہو نزار مارا علی کہیں اور مرحب تو نیم ہے سرے مگدل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کہیں مارا 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 تبا کیا بولو 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 عدیدہ نے دیوکار ان بھائی پیان دین میں دعا ہوگی ہے لیکن ان دو جملے میرے سنو میرے مرشد دے سامنے گہنے سائی فرما دنے آوائی انہاں کیا علی جیڑا میرے کوڑ آگیا جتا ہی مقابلے چاہے جتیا کوئی نہیں کوئی آخری خیش ہے ہی تکر لے علی فرما دنے درور خواہش ہے انہاں کیا بولو میرے علی فرما دنے پہلی خواہش ہے کلمہ پڑھ لے توزخ دیا کہ تو بچ جائے گا ہڑی نہیں بولنا انہاں علی دا بیٹا گل پیا کرتا ہے توسی یہ سنداد نہ سنو عدیدہ نے دیوکارا فرما دنے انہاں کیا کلمہ نہیں پڑھ سکتا فرما دنے مردو چیئے نس جا علی کڑو بچ جائے گا انہاں کیا اے بھی نہیں ہوں دا عرب دیاں اور تاتاں نے دیڑ گیاں آپ فرما دنے چل پھر تیچی سن لے کلمہ پڑھ لے جہاں نمدو بچ جائے گا نس جا علی کڑو بچ جائے گا تیجے دو میں نہیں ہوں دیاں سارا دور لا کے پہلے وار کر لے تیرے دل چھ کوئی ارمان نہ روے علی دو چی واری وار کرن دا ٹائے بن نہیں دیڑا آئے 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 سبجھوے حضرات کے نام عدیدہ نے لیوکار سہابہ کے اندریہ سن تلوار او دی اٹھ دی دیکھئے علی دی ڈالٹے رک دی دیکھئے پھر دلو پہارے حیدری چپکیے نعرہ تکبیر سنے آئے اینجل نہیں پتا لگیا اینجل کے جنہیں پچھلی چمکیے پتا نہیں کیسے والے ٹکڑے کر کے پھار لگ گئی اللہ اکبر کبیرہ آئے 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 سنیاں دنے گوام دینے کی ہر گلی ہے چیدھائی بھی دیکھو علی علی ہے گوام دینے کی ہر گلی ہے چیدھائی بھی دیکھو علی علی حضرات علی مکار ہوں آخری جملہ بول رہیا آخری جملہ بول رہیا میرے بچوں میرے حدیدوں جس علی دی چرت بہادری دائے اے عالم ہوئے رب ذلجلال دی قسم میرے مولا علی فرما دے اگر میرے نبی نے میرے آگ کے خلافتی وسیعت کیتی ہوں دی تیمیس شتیق نو ممبر دی پہلی سیڑی بھی نائچرن دیڑی محمد پاک نو محمد پاک نے ابو بکر نو ساٹھے دین بازتے چون لے آئے اسا انو اپنی دنیا بازتے بھی چون لے آئے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ مصطفیٰ جانے شمع بز میں ہدایت پہ پاکوں سلام شمع بز میں ہدایت پہلا شیر شمعیر زن شاہد ہے پر شکر پر توے دست قدر پہلا مصطفیٰ جان رحمت پہ سیدہ زہرہ تیبہ تائرہ جان احمد ہی رات پہ کون سلام مصطفیٰ جانی رحمت اللہ سلام شکر بز میں ہدایت پہلا پہلے بھائی دعا کرنے یہ قدب کے خلاف ہے جس طرح آپ لوگ کریں مصطفیٰ 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 دعا کرے مصطفیٰ موط無قا مصطفیٰ موسیقی